بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارک کے انمور کھانے میں خوش شاملی آج ایک ایسا ماسک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ آپ سوچ کر خود حیران ہوگی کہ یہ ماسک کس طرح سے بن سکتا ہے جی ہاں ہم نے کیلے کے چھلکوں کا استعمال دیا ہے اس کی مدد سے آج ہم نے ایک ایسا فیس ماسک لیڈی کیا ہے کہ جس کا ریزلٹ 100% کامیاب ہے پہلے میں نے خود ٹرائی کیا ہے تو سوچا کیوں نہ اچھا ریزلٹ آنے پر یہ میں آپ سے شیف کروں تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کم کم چیزوں کی ضرور ہے آئیے آپ کا زیادہ ٹائمنگ دیتے ہیں ہم اس فیس ماسک کو بنانا شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں یہاں پر دوھر فریش بنانا چاہیے بنانا کی سب سے پہلے ہم نے کٹنگ کرنے کے پارٹ خänderنے کے لئے شروع شروعک اور راس کا فارٹ اپنے فتہ مکرڈی بنانہ besکر میں اٹھار لینا ہے اس طرح سے نمبے روپے ہمیں چاہئے ہیں اس طرح سے ہم دوسرے کا بھی چھلکوں پھاب لیں گے کوشش کیجئے گا جو جس کے چھلکیں ہیں پتلے پتلے ہوتریں لیکن نمبے روپے بنی چاہئے گے بنانا ضائع نہیں ہوگا یہ ابھی ہم کھا لیں گے اب ان چھلکوں کو ہم نے کیس طرح سے اس کا پیس بنانا گئے ہمارا جو چہرہ ہے وہ لوگ کرے گا اور اس میں ہم نے مزید کیا کیا شامل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن ان چھلکوں کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ون اینڈ ہاف کلاس سب سے پہلے ہم پانی شامل کریں گے اس کے بعد یہ جو چھلکیں ہیں ان کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور چھلے کی فریم کو اون کر کے ہم اسے پکنے کیلئے رکھیں گے اتنی دیر تک آپ نے اس کو پکانا ہے یہ چھلکیں ہیں یہ بلکل نرم ہو جائیں کیونکہ ہم نے ان چھلکوں کو نرم کر کے ان کا پیسٹ بنانا ہے دیکھیں الحمدللہ سے جو کیلئے ہیں وہ گل چکے ہیں ہم نے ورن اینڈ ہاف کلاس پانی شامل کیا تھا اب اس میں پانی تقریبا ہاف کلاس رہ چکا ہے کیلئے کی چھلکیں تھے وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے چھلکوں کا پیسٹ بنانا ہے جس کا پانی ہے وہ بھی آپ نے زائن نہیں کرنا اس پانی کا بھی بہت استعمال ہے تو وہ بھی میں آپ سے کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی لیکن ابھی آپ نے اس پانی کو زائن نہیں کرنا کیونکہ جب ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے اس کا ماسک بنانا ہے اپنے چہرے پر اپلائے کرنے کے لیے تو یہی پانی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہاں پر الحمدللہ سے جو کیلے کے چھلکے کے جنہیں ہم نے پھائٹ کیا تھا آپ کے سامنے ان کا ہم نے پیسٹ بنانا لیا ہے ون ٹیبل اسپونہ آپ نے کیلے کے چھلکے کا استعمال کرنا ہے ون ٹیبل اسپونہ آپ نے چاول کا آٹا استعمال کرنا ہے بار سے آپ لینا چاہے تو بار سے مل چاہتے ہیں لیکن میرا یہ مومننٹ ہے گھرپے میں نے خود چاولوں کو اچھی طرح سے دھوک کر رلیٹ رائے کر ان کا میں نے پوٹر بنانا ہے تقریبا ہمارا پاس ملتانی مٹی ہے پانی آپ نے ساتھا نہیں استعمال کرنا چیزیں پانی میں پھائٹ کیا تھے وہی پانی آپ نے استعمال کرنا ہے تینوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں 1-1 ٹیبل اسپونہ ہم نے استعمال کیا پانی کی مکتابی آپ میں 1 ٹیبل اسپونہ ہی رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے میچ کرنا ہے بار سے پانی کے لیے کی چھلکے والا پار سے ہمارے میں شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے ہم میں سے مکس کر لیے پانی تھوڑا سا کم لگے تو آپ تھوڑا سا پانی اور اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر تقریبا ہمارا 2 ٹیبل اسپونہ پانی شامل ہوا ہے پیسٹ اسی طرح سے کارا ہونا چاہیے بہت پتلا یا بہت ٹھیک نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ پرپیکٹری ہوا ہے ملے کی چھلکے کا ماسک ریڈی ہو چکا ہے تو اسے میں اپنے ہاتھوں پر ساتھ ہی ساتھ میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسٹرائب کریں لائک کریں کمئنز میں بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر کریں پہل آئیکن کے بیٹر کو کلک کرنا مات دولیے گا اس درس میں ہی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے اس میں ہم نے ملتانی مٹی کا استعمال کیا ہے جب ملتانی مٹی پھل کل ڈرائے ہو جائے گی تو آپ میں اس کو اچھی طرح سے دھولینا ہے دھونے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ ریسرائیٹیز کا کتنا زبردست آیا ہے آپ کو کسی بھی پولٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اور اس ڈی ایمٹی کو آپ ضرورت ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرورت بتائیے گا مجھے گا